دوستو شترنگ کا شمار دنیا کے مشکل اور قدیم ترین کیلوں میں ہوتا ہے یہ ایک ایسا کیل ہے جس کو بادشاہوں کا کیل کہا جاتا ہے ابتدا میں یہ کیل راجہ بادشاہ یا شہزادی ہی کیلہ کرتے تھے اس کیل کا اصل اور پہلا نام چترنگ تھا جو بعد میں تبدیل ہو کر شترنگ بن گیا دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کیل کا آغاز کہاں سی ہوا اور اس کیل کا موجد کون ہے اور کیسے اس کے موجد نے کیل کی بنیاد پر ملک بر سے غلے کا صفایہ کر دیا ناظرین شترنگ کا کیل چٹی صدی عیسوی کو بریصغیر میں ایجاد ہوا بریصغیر میں تین ہزار سال قبل گفتہ ہاندان کی حکومت قائم تھی وہاں کا بادشاہ کیل کیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانی کیلوں سے تنگ آ چکا ہے اب جو کوئی بھی نیا کیل متعارف کروائے گا اسی مو مانگائی نام دیا جائے گا ناظرین اس ریاست کے بہت سے لوگوں نے مختلف کیل متعارف کروائے لیکن بادشاہ کو ایک بھی پسند نہ آیا اور ان سے مطمئی نہیں ہوئے بلاخر اس کے ساتھ والی ریاست سے ایک ریاستیدان جس کا نام سیسا تھا وہ شترنگ کا کیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا ناظرین بادشاہ نے اس کیل کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور اس نے خوشی کی عالم میں سیسا سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو سیسا نے چند لمحے سوچا اور پھر بادشاہ سے کہنے لگا کہ حضور مجھے چاول کے چند دانے چاہیے ناظرین بادشاہ نے حیرت سے پوچھا تو سیسا بولا آپ شترنگ کے چونسٹھ خانے چاول کے دانوں سے بردے لیکن میرے فارمولے کے مطابق ناظرین بادشاہ نے جب فارمولے کے بارے میں پوچھا تو سیسا کہنے لگا کہ آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے دوسرے دن دوسری خانے میں پہلی خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی دو چاول رکھ دیجئے تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی چار دانے رکھ دے اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چابروں کی تعداد کو دگنا کرتے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ خانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے سیسا کیس بیوکوفانہ مطالبے پر کہکہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لی اور پھر ناظرین یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مایکروسوفٹ جیسے کمپنیوں نے جنم لیا یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین کھیل ہے اور آج تین ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی شطرن کے ان چونسٹھ خانوں کو چاولوں سے برنا ممکن نہیں ناظرین بادشاہ نے پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کے حوالے کر دیا دوسرے دن دوسری خانے میں دو دانے رکھ دی گئے تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد چار ہو گئی چوتے روز آٹھ پانچوے دن ان کی تعداد سولہ ہو گئی چٹی دن یہ تعداد بتیس اور ساتوے دن یہ چونسٹھ ہو گئی ناظرین اسی طرح جب پندرہ دن گزر گئے تو چاولوں کی تعداد سولہ ہزار تین سو اٹھالیس ہو گئی اور ان سے آدھا شطرنگ بھر گیا اور یہاں پہنچ کر بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ کس مشکل میں پس چکا ہے ناظرین وہ خود اس کے وزیر اور محل کے سارے مشیر بیٹھ کر سارا دن چاول گنتے رہتے تھے شطرنگ کے پانچوے کتار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد اسی لاگ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسہ تک پہنچانے میں درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ناظرین جب شطرنگ کی آخری روز شروع ہوئی تو پوری ریاست میں چاول ختم ہو گئے بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے اسی وقت ریاستیدان بلائے اور انسی پوچھا کہ شطرنگ کے چونسٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے ناظرین بادشاہ کے وہ ریاستیدان کئی دنوں تک بیٹے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکیں ناظرین یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بلگیرز نے لگایا بلگیرز کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک کے ساتھ انیس زیرو لگائے تو شطرنگ کے چونسٹھ خانوں میں اتنے چاول آئیں گے بلگیرز کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بھرے تو ہمیں چاول پوری کرنے کے لیے اٹارہ عرب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے شطرنگ پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال چاہیے ناظرین آپ بھی یہ کلکولیشن کر کے دیکھ لے آپ حیران رہ جائیں گے مگر یہ یاد رکھے کہ یہ کلکولیشن کسی عام کلکولیٹر سے ممکن نہیں ہے یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین شطرنگ بنانے والے اور گفتہ بادشاہ کو اس مشکل میں پسانے والے سیسا کو بلاخر بادشاہ نے گرفتار کروا لیا بادشاہ کا وقت ضائع کرنے اور ملک سے چاول کی خاتمے کے بعد اس بادشاہ نے غصے میں آ کر سیسا کا سر کلم کروا دیا اور یوں شطرنگ کا بنانے والا تو مارا گیا لیکن شطرنگ کی سردردی آج بھی قائم ہے شطرنگ بری صغیر سے ایران ایران سے بغداد اور پھر وہاں سے پوری یورپ تک جا پہنچی اور یوں یہ پوری دنیا میں چھا گئی ناظرین کہا جاتا ہے کہ شطرنگ سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں بس ایک کردار نہیں ہوتا وہ کردار ہے جج کا جیہا ناظرین شطرنگ میں جج کا کردار نہیں ہوتا ناظرین یہاں کرتے ہیں اس ویڈیو کا اختتام اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور اگر اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ